ہم نے دوات خطاب پیر طریقہ طرح بری شریعت سبزادہ پیر سید محمد ساکر اسنشاہ صاحب کے لانی آپ دا نورانی ونیتانی بیان اسی ہیں آپ دیان تو پہلے نعرہ تکبیر سارے بھولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار کی آمد منتھار کی آمد سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامییں رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری موسیقی موسیقی الحمدللہ و حیرب العالم بل آقبت علی المتقیم یا سلام المومن محیمن العزیز الجبار المتقبر اتاہر المتاہر والقاہر القادر المقتدر موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ایک گھر والے ماشاءاللہ اللہ بخشنے دے بچے احمد خان نے بڑی محبت دے نال آقا علیہ السلام دے ملاد دی محفل دا انعقاد کیتا تے میری طرف اینانوی مبارک بعد تے جیتنے تسیہیں آئے بیٹھے ہو توانوسہ بنوئی دے ملیادن نبی مبارک چونکہ نبی علیہ السلام دی ذات اقدس دا اس زمین تے آونہ ایوئی ساڑھا ساری زندگی شکر ادا کر دے رہیے بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا اوہ وحدہ لا شریق میں اس اللہ دی بارکہ دوچ کچھ جملے پہلے اللہ دی بارکہ بیش کرنا چاہنا جس اللہ رب بلزت نے سنو اپنا محبوب عطا کیتا کہ محبوب محمود ہے ایسا اللہ محمود ہے محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد جس اللہ محمود دی حمد ہی محمد ہوئے ہیں اس اللہ دی کیا شان ہے محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد اور عالی ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے محمود محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد اور عالی ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے اور وہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے وہ حسن ہے تیرا جس اللہ نے اتنے سونے خلق کیتے وہ خالق آپ کے ڈا سونوں سے وہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے اور فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے تو پھر اسے واسطے اللہ دی بار گاچے جملے ہونے چاہیے کہ تیرے صدقے محمد بڑان والے آ تیرے صدقے محمد بڑان والے آ ادھ پیار ویچ دنیا سجان والے آ ادھ پیار ویچ دنیا سجان والے آ تیرے صدقے محمد بڑان والے آ تیرے صدقے محمد بڑان والے آ ادھ پیار ویچ دنیا سجان والے آ ادھ پیار ادھ پیار ویچ دنیا سجان والے آ جالت سمجھا گئی ہے نیا اس اللہ تو کیوں نہ صدقے جاوی ہے اس اللہ تو بھی صدقے ادھ پیارے محبوب تمہیں صدقے جس صدقے کیوں نہ جاوی ہے جس اللہ نے اپنا محبوب بسانو عطا کر چھوڑیا اس سارے منے ہیں کہ جڑا سوڑا محبوب اللہ دائے انہور کائنات اس کی صدق نہیں ہے کہ تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں ڈھولا نہیں ڈھولا نہیں ڈھولا نہیں ایدی ہشتی تو پردے ہٹان والی آر اندھے پیار وچ دنیا سجان والی آر اندھے پیار وچ دنیا سجان والی آر اللہ نے دنیا ایک کائنات سجائی اپنے محبوب ہستے اور بس میں ملاد دیو گل شروع کرو ہاں کہ آقا علیہ السلام کو لوں اے گل میں سمجھاونا چاہنا ذرا ذہن چونکہ ملاد مصطفیٰ جبیٹھے ہو میرے نبی علیہ السلام کو لوں ایک صحابی رسول نے پوچھیا یا رسول اللہ اللہ نے سب تو پہلے کیا خلق کیتا اللہ نے سب تو پہلے کیا خلق کیتا یعنی اللہ تھا اللہ ہے نا وہ خالق قدرن بڑیا اگر صرف اللہ جب تک مخلوق اس کو خلق نہیں کیتی خالق تھا نا بڑیا نا میرے آقا علیہ السلام نے آقا ہے کہ اللہ نے سب تو پہلے میں محمد دا نور خلق کیتا یہ وضاحت ہوگی اللہ نے سب تو پہلے میں محمد دا نور خلق کیتا جتنے لوگ بیٹھے ہو بس میری گفتگو انہوں آرام نہ سننا ہے اور ذہن اچھ بہاونہ ہے کیونکہ گفتگو او چنگی ہندی ہے جیڑی دل اچھ سما جاوے انشاءاللہ ناتا میں نال ہندی ہے راسن لیکن جب جب تک کوئی گفتگو کم دی گلت وڑے ذہن اچھ نہ آوے ملاد مصطفیٰ دا مقصد پورا نہیں نا ہندھا یعنی حضرت جابر بن عبداللہ انساری نے پوچھا آقا قولوں کہ اللہ نے سب تو پہلے کیا خلق کیتا میرے آقا نے آکھا ہے جابر اللہ نے سب تو پہلے میں محمد دا نور خلق کیتا یعنی گلدی کیسے سمجھ آئی کہ بس اللہ ہاں اور کچھ بھی نہ اللہ ہاں بس اللہ ہاں تے اللہ نے اپنے نور چون اپنے محبوب دا نور خلق کیتا نورم میں نور اللہ اپنے نور چون اپنے محبوب دا نور خلق کیتا اپنے نور چون اپنے محبوب دا نور خلق کیتا تے اڈا سونا خلق کیتا اڈا سونا خلق کیتا اڈا سونا خلق کیتا جو بناوانا لا آپ اللہ بھی من ویدہ رہ گیا بناوانا لا رب اللہ خالق اپنی و سونی مخلوق نو ویدہ رہ گیا بس ویدہ رہا ویدہ رہا ایڈا سونا بنایا اتنا سونا بنایا بس اللہ ویدہ ہی رہ گیا ایس گالوں نے جارہ لوگ خنال نہ بیان کر چھوڑی کیونہ ویدہ رہ گیا کہ تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑا کے تک داری آت تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑا کے تک داری آت تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑا کے تک داری آت تصویر محمد ویدہ رہ گیا تک داری آت 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 بڑا کے تقداری تصویر محمد میرا خالق میں انہیں سونا انہیں پیار نال پی آوے دا پھر چہرہ نور محمد تے کترے جو نمودار ہوئے تے اللہ نو اپنے محبوب دے چہرے دے و کترے بھی انہیں سونا لگ گئے جو ہر کترے دا ایک نبی چاہ بنایا ہر کترے دا ایک نبی چاہ بنایا میرے آقا علیہ السلام دی شانی ہوتا ہے نا کہ نبی وی میرے آقا دے صدق نال میرے آقا دے نور دے صدق نال خلق ہوئے انوار انبیاء اللہ نے خالق کیتے پھر انوار انبیاء نے کیے کیتا تمام انبیاء دے نورا نے نور محمد گرد تواف کیتا نور محمد گرد تواف کیتا میرے آقا علیہ السلام ایک گل ذہنے چھوڑا آگئی ہے کہ سب تو پہلے اللہ نے نور محمد خلق کیتا ایک گل ذہنے چھوڑا سب سے بار بار بہیندہ پہ آن تاکہ توڑے ذہنے چھوڑا بلکل واضح ہو جاوے میرے آقا نے خود جو داست چھوڑے اللہ نے خود داست چھوڑے اے میرے آقا دے بارے کہ یا اے رب نبی اگر میں تنو خلق نہ کرا تو کائنات دی کوئی شائع خلق نہ کرا تو جس لئے میرے آقا نے اے بھی نال داست چھوڑے کہ اللہ نے سب تو پہلے میں محمد نور خلق کیتا ہے تو مڑھون پچھن دی کوئی لوڑ رہ گئی ہے لوگ کیوں سوال کر دیں کہ پہلوں کون پچھے کون بھئی ایک گل واضح ہو گئی اللہ ہائی بس خلقت اول نور محمد نہ عرش ہاں نہ فرش ہاں نہ لوہاں نہ قلم ہاں نہ زندگی ہائی نہ موت ہائی اے سب اللہ دی مخلوق ہیں عرش بھی اللہ دی مخلوق فرش بھی اللہ دی مخلوق فرشتے بھی اللہ دی مخلوق جنت بھی اللہ دی مخلوق دوزخ بھی اللہ دی مخلوق زندگی بھی اللہ دی مخلوق موت بھی اللہ دی مخلوق تے نور محمد بھی اللہ دی مخلوق لیکنگار میں سمجھا ونا چاہنا کہ سب توں پہلے جو مخلوق خلق ہوئی ہے وہ ہے نور محمد نور محمد سب توں پہلے خلق ہویا تے بس اے میں سوچ تے اے تو نے گل دے منا چاہنا اے ذہنے چاہیں پکی کر لو نور محمد سب توں پہلے خلق ہویا میرے آقادہ نور اس جو خلق ہویا ادھان اجن زندگی اور موت جمعی کائنائی خلقی نائی ہوئی زندگی اور موت خلقی نائی ہوئی ہن جیڑی ہستی زندگی اور موت تو ہی پہلے خلق ہوئے او دے بارے ایسا کیا کیے او دے زندگی اور موت تے ساڑھے ورگا کوئی تفسرہ کرے تھے کیوں کرے جیڑی ہستی زندگی اور موت تو ہی پہلے خلق ہوئی اے بہت بڑی میں گلت انہوں نے سمجھا رہے ہیں اپنے زینہ سما لینہ ہے جیڑی ہستی زندگی اور موت تو ہی پہلے خالق ہوئی ہے اس دی زندگی اور موت دے بارے تفسر کرنا صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں میرے آقا علیہ السلام کو لوں جبریل بھی ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ توڑی عمر کتنی ہے میرے آقا نے جبریل کو پوچھا تون دا ستیری عمر کتنی ہے جبریل آدھا ہے یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے کہ ایک ستارہ نور دا ظاہر ہوندہ ہائی اسی سارے زیارت کر دیا سے پھر وہ پردے میں چلا جاندہ ہائی ستر ہزار سال پردے چلاندہ ستر ہزار سال تو بعد پھر ظاہر ہوندہ اسی پھر زیارت کر دیا سے پھر وہ پردے چلا جاندہ پھر ستر ہزار سال تو بعد پھر ظاہر ہوندہ اس طرح کر کے جبریل آدھا یوں میں ستر ہزار وار ڈٹھا ستر ہزار وار ڈٹھا اسا دروپہ لے ہائی یہ مندہ کیا اسا دروپہ لے ہائی جس لئے جبریل آکھا ہے جو میں ستر ہزار بار جتھا ہے ہن میری عمر آپ پہ گھن لو تو میرے آقا نے آکھا کہ جبریل اوہ نور تن ہن نظر آوے سنجان جاسے اوہ نور تن ہن نظر آوے سنجان جاسے اینج میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پشانی اقدس دوں اے بشریت پردے جو لائے انہ تو جبریل نو پھر اوہ نور نظر آیا جبریل آدھا یا رسول اللہ تُو جان تیرا رب جانے تسی قدن تو تُو جان تیرا رب جانے تسی قدن تو یہ سوال کی ہو چکے لیکن پھر دوبارہ بار بار پچھ دیں اے گل ہائی تا مڑے کیوں انہوں نے دسیا جاندہ ہے اے گل کیوں ایک ہی میں تسی دو پہلوں آئی سارے آن توں پھر آخر چالی سال میرے آقا علیہ السلام کل ایک بندے پچھا تُو سی قدن تو نبی ہو یہ سارے نکھیڑے ہیں کہ ہو چکے ہیں مڑ سوال کی تیرا حالانکہ نکھیڑے ہو چکے ہیں میرے آقا کو لو پچھا تو میرے آقا نہیں جواب دیتا تُو سی قدن تو نبی ہو میرے آقا نے اس بندے کو لو پچھا تُو نبوت نو قدن تو جاننا ہے اس آقا جی میں یو جاننا جو آدم پہلا نبی ہے آدم پہلا نبی ہے جیسے لئے اس آقا نہیں میں یو جاننا آدم پہلا نبی ہے میرے آقا نے آقا ہے پھر سون میں محمد مصطفیٰ تینو حقیقت نبوت دسیندہ پہ آن میرے آقا نے آقا ہے سون کون تو نبیم و آدم بین المائی و تین میرے آقا فرمائن دن میں ادھن بھی نبی ہم ہوں جدن آدم مٹی تے پانی جی کو جدا و دا ہا آدم مٹی تے پانی دے درمیان ہائی میں ادھن بھی نبی ہوں ہون بندہ کے پچھے کیوں آ دن چالی سال بعد نبوت ملی بابا چالی سال بعد اعلان نبوت ہے ورنہ میرا آقا تا ادھن بھی نبی ہیں اجن آدم مٹی تے پانی دے بچھا اس لئے آقا نے اگل سمجھا دیتی ہے پھر کیوں کچھ دن مڑے ہوا گالی ہے مجھے کیوں نکالا یہ رولا ہی ہے نا بہت نہ سمجھا پھر آدم جی پھر گل اے نہیں ہے میرے آقا نے خود آقا علیہ السلام نے خود فرما دیتا ہے خود فرما دیتا ہے یہ دس چھوڑے آئے میرے آقا نے اے ورڈ کار چھوڑی یہ پھر پچھ دی رہا جان دن قدرن تو ہیں تے قدرن تائیں ہیں پھر جڑی ہستی زندگی اور موت تو ہی پہلے سانو کیا پتا قدرن تائیں ہیں جڑی ہستی زندگی اور موت تو ہی پہلے خالق ہوئی یو دی بارے ایسا کیدہ سگنے ہیں بس جب تک اللہ دی خدا ہیے اور گل اے انہیں ہیں اے میں تو نھونتا سندہ پہ آؤ کہ پالنے والے تیرا زو کے بقا رہ جائے گا اور ماسیوہ اس کے جہاں میں اور کیا رہ جائے گا اور ضبط ہو جائیں گے سارے حروف تیرے حکم سے پر عرش پر لکھا ہوا سلع علی رہ جائے گا عرشہ ختم ہو جائے گا پر سلع علی رہ جائے گا اے میرے آقا علیہ السلام دے شان ہر کسے منی بس اے میرے آقا دے زمین تیامند ربیع الولج ہے ورنہ اے اودان توین اے جبریل نو ہی پتا کوئی دیں اے راب جاندہ ہے تے راب دا محبوب جاندہ ہے اے قدر ان توین بس میں اے اگاں آونا چاہنا میں مدینے چھ ایک عجیب جا واقعہ لے پاسے آونا چاہنا میرے آقا علیہ السلام مسجد نبویے اے خرامہ خرامہ نکلن بڑی محبت اور پیار نال تے زہرہ پاک سلام اللہ علیہہ اپنی بیٹی دے دروازے تے آئیں اور میرے آقا علیہ السلام جس وقت بھی اپنی بیٹی دے گھر آمینا تے عجیب منظر یہ ہوتا ہے اے جو آئے نا زہرہ سلام اللہ علیہہ دے گھر تے میرے آقا فرمندن میری بیٹی میرا دل کردہ پہ آئے میں جھٹ تیرے گھر آرام کر لوں میرا دل کردہ ہے میں جھٹ تیرے گھر آرام کر رہاں اے میرے اس گال نو ذرا غور نہ سنونا اے چیز بڑی ہے میں بیان کر رہاں یا رسول اللہ صدق جاویت وادروں سلام اللہ علیہہ میں آرام کرنا چانا سیدہ فاطمت زہرہ نے اپنی دیتی چادر بابا جان چادر حاضر تو اسی آرام فرماو نبیان دا سردار زہرہ دی لئیو چادر اوڑ کے تے آرام پہ کرن دے کہ تھوڑی دیر میرے آقا دا وڑا شہزاد جس دا نام حسن علیہ السلام وہ وڑے وڑے آئے حسن وڑے آئے وڑے آئے اہین وڑے آئیں اپنی ماں زہران و آدھے میں کہ امہ جان میں نو لگ دا ہے ساڑے وڑے میرے سونے نانے دی خشبو پہ آن دی لگ دا ہے میرے نانے سونے دی خشبو پہ آن دی کہ میرا نانہ سونہ تا نہیں آیا اور سیدہ فاطمہ تو زہران آدھے نے ہاں حسن آئے میرے کو لئیے نے چادر اور آرام پہ کرن دے اور حسن نے پچھیا کوئی نہیں ماں کو چونکہ ہلے وڑے آئے ہیں نانے دے اے کسی کو پچھ دے ہی نہ آئے ہیں نانہ بھا میں مسجدے چھوے آ نماز چھوے آ سجدے چھوے آ کسی کو پچھ دے ہی نہیں آئے ہیں اس میں اتنی اجازتہ آئے ہیں انہ شہزادے آنوں ہن چل دے چل دے جتے نانہ آرام پہ کرن دے چادر زہران دے لائے کے آرام پہ کرن دے اُتھے کیتنے سلام نانہ میں حسن دا سلام ہوئے آئے سلام عرض کر کے آدھے نانہ اجازت ہے میں حسن اس چادر اچھا آ جاؤں میں حسن اس چادر بیچے آ جاؤں آقا علیہ السلام نے اتھائیں فرمایا ہاں حسن میرے سینے دے ٹھنڈک اُو میری اکھینا نور تُو چادر اچھا آ جاؤ این چادر چائی تے حسن نو اپنے نال لے لیا ہن کتنے ہو گئے ان دو ہن تھوڑی دیر تو بعد امام حسین وڑے نویڑے تے وڑے دیا تے مڑو وہ سوال چکی تنے امہ جان لگ دا ہے میرے سوڑا نانہ تا نہیں آیا جو میں نو سوڑے دی خشبو پہ ہی آن دی خشبو پہ ہی آن دی ہاں حسین تیرے برا حسن دے نال او چادر اچھا آرام فرمین دے پہن اون حسین تُرے آئے تُردہ تُردہ وہ ان کے سلام پیش کیتا ہے نانہ میں حسین دا سلام ہوئے سلام تو بعد اجازت طلب کیتی نانہ تُسی دو اس چادر دے وچھو کیا تریا حسین میں بھی آ سگنا پوچھے نا کیا تیسرا میں حسین بھی آ سگنا آقا نے ان چادر چاہی حسین میری اکھان دے ٹھنڈک میری اکھان دا نور میرے سینے دا سرور او حسین تُو کی میں نہیں ہو آ سگنا این چادر چاہی تے حسین نو ہی اپنی چادر دے وچھ لے لیا چادر دے وچھ لیا ہن ترائے ہو گئے تھوڑی دیر بعد علی بیڑے چو بڑے لے فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کو پچھا نے میں نو لگ دا ہے کہ میرا سردار میرا آقا میرا ویر او دی سونی خشبوں پہ ہی آن دی نبیان دا سردار میرا آقا محمد مصطفیٰ تے ساڑے ویڑے نہیں آئے ہاں علی آئے اوہ تیرے دعا پترہ نال چادر شرام پہ کر دے انہیں علی ٹورن چل دے چل دے تے جا کے سلام عرض کی تنے آقا دی بار گائے چھے یا رسول اللہ میں غلام علی تیرا حاضر میں سلام پیش کرنا تُسی طرح اس چادر وچھو کیا چوتھا میں علی بھی آسکنا کیا چوتھا میں علی بھی چادر وچھ آسکنا انہیں آقا علیہ السلام نے چادر چاہی ہاں علی تو آسکنا ہے انہیں علی نو چادر وچھ لے آئے انہیں ہوگا ان چار تھوڑی دیر تُبا سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ اے خرامہ خرامہ ٹردے ٹردے تے آئے اندار بابا جان دی بار گائے چار سے پیش کی تنے بابا جان میں زہرہ دا سلام ہوگے تے سلام پیش کرن تو بعد آ دن بابا جان تسی ہو چار اس چادر وچھ کیا پنجوی میں زہرہ بھی آسکنی آ جس لئے سوال کیتا ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے کیا میں بھی آسکنی آ میرے آقا علیہ السلام نے چادر چاہیے او زہرہ بزع تو منی تو میرا ٹکڑائیں او زہرہ تون ڈا میں تاسا پانج پورے کی میں ہو سکنے آئے ان زہرہ بازتے چادر چاہیے ان میں چھو گئے پانج چادر دے دیچ چادر چاہیے ہوئے پانج تو میرے آقا علیہ سلام نے اینج حد بلند کتن میں مکمل تاریخی حوالے نال پوری حدیث بیان پر کریں اینج حد کتن بلند بلند کر کیا دن یا اللہ این میرے اہلِ بیعت این میرے اہلِ بیعت تیجا اللہ اے میں نبون پیارے این میرے اہلِ بیعت اے میں نبون پیارے یا اللہ میں وینا دے نال پیار کرنا توم وینا دے نال پیار کر تیجیڑے جیڑے اے نال پیار کرن انہ نال بھی توم پیار کر گلد سمجھ آئی نہیں امہ گل بڑی اہم کار شوڑی ہے نبی دی دعا عجیب نہیں یا اللہ میں بھی پیار کرنا تم ہی انہیں نال پیار کر جیڑا جیڑا انہیں نال پیار کریں یا اللہ انہیں نال بھی تم پیار کر یعنی قیامت تک جنہ جنہ نے پائنٹن پاک نال پیار کرنا ہے انہیں نال اللہ پیار کرنا ہے اے نبی دی دعا موجود ہے ٹھیک ہے نا ایک دو پھر فرمایا ہے یا اللہ میں بہن پیاریں اے سارا جملہ پوری حدیث جملے جنہیں پورے میں سنا منا چاہنا یاد اللہ میں مہم پیاراں تُم ہم اننا نال پیار کر جیڑا جیڑا اننا نال پیار کر پھر فرمائیں گے یاد اللہ جیڑا انہان دیں نال دشمنی کر جیڑا انہان دشمنی کر یاد اللہ انہان میری بھی دشمنی یاد اللہ تیری بھی دشمنی اے ہیں میرے نبی دی واضح و جملے جیڑے فرما دیتے دعا ہوئیے اللہ نے ارشان ملیکا نوساد مارے اے میرے ملیکا مدینے میں زہرہ دے ویڑے والا توجہ کرو جڑے او چادر ویچ ہیں ایس چادر دے ویچ جڑی ہستی ہیں اے میرے ملیکا میں اللہ نے انہا دی محبت نال ہی پوری کائنات سجائیے اے انہا پنجان دے محبت ایسے میں کائنات سجائیے انہا فرشتے کچھ دن یا اللہ ہے انہوں کون جڑے تینوں انہیں پیاریں جنہ دی محبت ایسے کائنات خالق کیتی ہے انہا اللہ نے عجیب کم کیتا ہے اللہ نے تعریف دا عجیب مرکز رکھا ہے اے میں اپنی بچیاں انہوں ایک بہت بڑی گال دے رہے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ دی جڑی کنیزہ بڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے ذہنے چھوڑنا چاہتا ہے اور ایوی دعا مانگی کرو کہ نبی دے غلام بڑھن تے ساڑے گون جڑی ساڑی دییاں انہوں نے چاہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ دییاں سچیاں کنیزہ بڑھنے زہرہ پاکو ہائی سجدہ فرمین دے ہیں تے صبح فجر دی ازان ہوویا دا کھنا یا اللہ تیری رات چھوٹی آئی میں زہرہ دا دل کردہ جنہور سجدہ کرا اینکر کے ساڑی دییاں ہومن اس نقش قدم تے جلن پھر میں ہوئے نہ کہ کوئی تکلیف آوے کمیں آسکتی اگر انہوں نے ہستیاں دی نقش قدم تے انسان چلے انہوں نے اللہ نے تعرف کیسا کرایا کمال تعرف کروایا اللہ جس لئے ملیکہ نے پچھا نا کہ یا اللہ انہیں کونے اس چادر ویش اس وقت وحضے ہو کے آدم انہوں نے چھکھے فاطمہ انہوں نے چھکھے فاطمہ ایک فاطمہ دا بابا ہے یعنی مرکز کے نو رکھا ہے سیدہ فاطمہ دے بیٹے ہیں یعنی مرکز رکھا ہے فاطمہ تو زہرانو ادھے ہوالے نال باقی قرائن تعرف اے جان کے اللہ نے سیدہ فاطمہ تو زہرانو مرکز رکھ کے تمام باقی ہستیوں نے قرائن تعرف اللہ رب العزت جس لئے عدد سے ہے نا اے پھر جبریلہ کہا یا اللہ میں نو یعزت نہیں ہو دیندہ جڑے تینوں اہنی پیارے ہیں جن نوازتے تو کائنات بنائیے میرا دل کردہ ہے میں جا کے سلام نہ کہا رہا ہوں اللہ کیا ان یہ نہیں جاونا آئے آیت نال لے کے جا آئے آیت نال لے کے جا جبریل آیت لے کے آیا ہے انما یرید اللہ لے جو ذہبا انکم الرجسہ اہل البیتے وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِيرًا اے آیت قرآنی نال آئیے سلام پیش کیتا ہے نال آیت کہ اللہ پہ آپ فرمائندہ ہے انما یرید اللہ اللہ پادا میں ارادہ کر لے اے میرا محبوب میں ارادہ کر لے اے میرا محبوب اے میرا محبوب میں ارادہ کر لے یقیناً میں ارادہ کر لے اے کہ میں ناپاکی رجز نجاست نو دور کر چھوڑا اے آیت پڑھا ہے نا با ہمیں کوئی ترجمہ با ہمیں کسی کمپنی در ترجمہ مانکے پڑھ ایو آیت ہے ایو ترجمہ کہ اے اللہ پہتا ہے میرا بہو میں ارادہ کر لیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا آنکم الرجز اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِرَ میں اللہ نے ارادہ کر لیا کہ نجاست دور کر چھوڑا تیرے اہلِ بیت تے اینج پاک کر چھوڑا جو پاک کرن دا حق اور جسنو اللہ اینج پاک کر چھوڑا جو پاک کرن دا حق انہ نو سی پنج تن پاک نا آخی ہے تہور کے آخی ہے ہے نگر کوئی اگر پچھے بھئی کیوں آتے ہو انہ نا کوست تہ تطحیر علی آیت پڑھو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا آنکم الرجز اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِرَ یہ آیت قرآن دی رونال جنہ اس جنو اللہ پاک پیا کرن دا ہے ہر نجاست دور ہر نجاست دور ہر نجاست دور نہ وہ جھوٹ بول سکتیں نہ کسی نہ تکلیف دے سکتیں کوئی دنیا دی کوئی برائی ہر نجاست پاک ہو گئے ہر نجاست پاک ہو گئے اے میرے آقا علیہ السلام دے خاندان جزمتے یہ وجہ ہے جہاں حسین لجپال اس دنیا تے آئے میرے آقا گئے نا ویڑے زہرہ دے میرے لال نو میرے کو لایا ہو ایک نکرانی آکھے جی جن بچے نو نو آیا نہیں میرے آقا نے آکھے تو یہ نہیں جان دی جی ڈساڑے گھر آمین نو آمین دے موتاج نہیں ہون دے او ہون دے ہی پاکن ایک گالدی سمجھ آ گئی ہے اگر اس گالدی سمجھ آ گئی ہے پھر ملانگ ایک نعرہ لویسیسی پھر ایک سیدھا شروع کرو ہے نعرہ سکتیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ اگر لے کے ایک کھنا من بڑا بڑی خوشی ہو دی پہی ہے ساڑے نا بچیاں نے بچیاں تھے بچیاں تھے پیور نے وہاں دی ماں نے سارے نے رل کے اتنی سونی محفل ہیں انعقاد کی تا ایک سال محفل لگے بھی ہوئی آئی ہے اے تقریباً دا سال پہ پھر ایوچ وقفہ لیکن ایک گالے جدن بھی کریں دا اللہ بخش کام چنگا رکھ دا ہے دیر آیا دروست آیا اور ماشاءاللہ حقیقتیں اے گالوی میں تم دسائیں محفلہ ان یہ نہیں ہو جانی ہے یہ کہ پہلو سجادی منظوری ہوں دی پھر نبی ایڈا لجبال نبی اے نیویدہ اے کالہ اے گورہ اے عربی اے عجمی اے غریب اے امیر اے گالشک مصطفیٰ تے تقویدی بنیاد تے محفلہ ان یہ نہیں ہوں دیا پہلو جا آدھی منظوری ہوں دی تجھے اڈتو سنی آئے بیٹھو کمال ہے تو آڈی بھی او لسٹ بڑھ دیئے کنہ کنہ جامنہ ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ٹھیک ہے نا اللہ نے کہڑا کرم کیتا ہے لوگ کئی بیڑیاں محفل ہیں بیٹھو سن لیکن اللہ نے تو انہوں بیڑیاں محفل ہیں تو بچا کے اپنے محبوب دی محفل واسطے چون لیا اسے ایک گلت شکر ادا کرو نا کہ اللہ نے تو اڑتے شکر ادا کرو شکر ادا کرو آقا دی آمد ہوئیے اس آقا دی آمد تے اصلا درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے اے جو کہ ملاد دی گل ہے نا دن نچ تن تن چار چار خطاب پہ انہوں نے گلیاں نو مسائل ہیں لیکن گھبرانہ آسی کوئی نہیں چونکہ نبی دا ذکر ادا وڈا ہے اگر حلیمہ دی ڈاچی جوان ہو گئی آئی تا ساڑے گلے بھی ٹھیک ہو سکتے ٹھیک ہے نا سبحان اللہ لاجپال نبی ہے نا اس نبی دی بار گا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ اپنے ہاں چہرے ہاں تھے رونک چونکہ ملاد مصطفی آج بیٹھے ہیں میرے آقا دی آمد تے کون خوش ہویا بی بی آمنہ خوش ہویا ماں جو ہے حضرت عبد المطلب خوش ہوئے دادا ہائی انتظار ہائی کسے لئے میرے اس سونے پوتر عبداللہ جڑا میرے اکھے دو دور ہو گیا ہے اس دنیا جو نہیں ریا کیڑا ویلہ ہوسی ہے دی نشانی آسی اے انہوں نے ذکر نہ کریے حضرت عبد المطلب دا تھا ملاد مکمل نہیں ہوندہ اگلی گالے جب تک حضرت ابو طالب دا ذکر بھی نہ کریے تھا ہمیں ملاد مکمل نہیں ہوندہ جنہاں نے پالے آیا اپنے سینے نالا کے اے جسے لے آقا علیہ السلام دی دادا حضور نے بڑی محبتہ کی تھی ایک مسند وچھ دی آئی قابد کول جتے عرب دا سردار حضرت عبد المطلب آ کے باندھے آئے کسے اور سردار دی جورت نہیں ہوندی کہ اٹھے آکے کوئی بھوے آ حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب دے پترانوں جورت نہیں ہوندی کہ اس مسند تے آکے بھوے میرے آقا علیہ السلام چھوٹی عمرے چھائیں دو تین سال چار دے اے نکلن آنا گھروں تے آکے اسے مسند تے بھوے جا میرہ حک دے بندے آکے روکے آ اس مسند تے اس پتر نہیں باندھے کوئی سردار دی جورت نہیں ہوندی ایک قابد متولی ہے عبد المطلب اس دی یہ مسند تے تے تسی ان بچہ سمجھے ہونے ایتھے نا بیٹھے کرو اے گال کیتے تھے میرے آقا نے یہ دل دوش پتہ نہیں کیے گال گئی ہے اتنی دیر ہے حضرت عبد المطلب جو تو آئے نہ تو سنے انہیں یہ بندہ پیاد آیا بھئی ایتھے نا بیٹھے کرو حضرت عبد المطلب نے آقا خبردار میرے پتر نو کوئی نہ روکے اے جاندہ ہے اس جتھے بانا ہے اے جاندہ ہے جتھے بانا ہے اے نو اے نام سمجھو اس نو پتہ ہے جتھے بانا ہے سمجھو معرفت محمد اعلان نبوت نہیں ہویا لیکن معرفت محمد مصطفیٰ ہے تو جتھے حضرت عبد المطلب اس دنیا تو رخصت ہوں میں لگ گئے کتنے پترانے دھیر سارے اہی اٹھا پترانوں اہی کھلار کے انہ سارے آنکھ ہیں تو اس دنیا تو جاندے پئے ہو اساں چانے آئے ہیں کہ اس بچے دی اس محمد بن عبداللہ دی اس لئے نو حمد الرسول اللہ تک کسی نہیں پتہ کون پروش کر سی اگر اللہ میں اس واسطے دھندہ پہ آن تو مولین دس بنی ہے کوئی نہیں اس سارے گال اس سارے تاریخ پڑو پتہ لگے بے ہی تاریخ دا مطالعہ ہونا چاہی دا اپنے نبی اور خاندان دے بارے پتہ ہونا چاہی دا کیسا زندگی کیویں میرے آقا علیہ السلام دا مقام میرے نبی علیہ السلام او ازمتن بچ پر لا پتہ لاک گیا سارے ہیں میرے نبی انہوں کیوں نہیں پتہ کہ میں نبی ہیں لوگا دن نا کہو فرشتہ آیا تو بھینچیا اگر نبی حلیمہ دی ڈاچی تے آگیا ہے تو ڈاچی طاقت آگئی ہے ڈاچی نو پتہ لگ گیا ہے میرے انہوں تے نبی آگیا ہے تو نبی نو آپ نو پتہ کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اے ایمان مضبوط ہو میں نے یہ پتہ نہیں بیر تو جیڑا بھی لا الہ الا اللہ من رسول اللہ پڑھ دا ہے ساڑی وستے بہت قابل قدر ہے محبت ہونی چاہی دیئے نبی دا غلام جیڑا بھی ہے ساڑی اکھی دا وہ نور ہے ساڑے سردہ و تاج ہے عشق مصطفیٰ ہی اصل چیزیں اوہی ساڑا ایمانیں جیڑا نبی دا غلامیں او دیاں جوتیاں بھی ساڑے سردیں جس لئے ان صدیانہ کہ بابا جان اس بچے دیئے میں پروش کر ساں میں کر ساں حضرت عبد المطلب نے فوراں آکھا ہے نہیں ادھا فیصلہ اے آپ کرے سی یعنی حضرت عبد المطلب نے اس وقت عمر کتنی ہے چھے سال یا اٹھ سال حضرت پاک نبی دی فرمندین اس دا فیصلہ اے آپ کرے سی ہاں میرا بچہ اے سارے چاچے کھلو تے ہیں کیڑا چاچہ پسند کریں نای جیڑا میرے بات تیری پروش کریں اے یہ جملے لکھ رہیں حضرت عبد المطلب نے زبان چو جو پاک نبی دوڑ کے حضرت ابو طالب نو لپٹ گئے ہیں حضرت ابو طالب نو لپٹ گئے ہیں بس میری اے کرسی میں نو ہی ہو پیارا ہے میرا ہی ہو کرسی تے پھر جو میں انہا پروش کیتی ہے اپنی جان خطریاں چا رکھ کے توڑ تک ان پھر کس کرنی ہے تے بس میں یہ گل کرنا میرے آقا دی ہوئی آمد اے ملاد دا مہینہ ہے تے سب تو زیادہ ہے دروت سلام پڑھنا اس میں اسی رل کے سارا ایک چیز سمجھیں دا پہاں ایک کلام دا ایک شیر تسی رل کے پڑھ چھوڑنا ہے تاکہ سارے تسی نبی دے سنا خان بن گئے ہیں پڑھو صلی اللہ سبحان اللہ پکارو مرحبا پڑھو صلی اللہ پکارو مرحبا پڑھو صلی اللہ پکارو مرحبا پکارو مرحبا گیا گیا جہاں تھیا مناد چاہے کرو سجد ادا خدا کی تا عطا تمام مرحبا نواپ دا سجن کرو سجد ادا کرو سجد ادا کرو سجد ادا خدا کی تا عطا تمام مرحبا تمام مرحبا نواپ دا سجن پڑھو صلی اللہ سلی اللہ پکارو مرحبا پکارو مرحبا کیا گیا جہاں تھیا مناد چاہے کرو سجد ادا کرو سجد ادا خدا کی تا عطا کرو سجد ادا خدا کی تا عطا تمام مرحبا کرو سجد ادا نواپ دا سجد ادا پڑھو صلی اللہ پکارو مرحبا پڑھو صلی اللہ پکارو مرحبا کیا گیا جہاں تھیا مناد چاہے پڑھو صلی اللہ کیا بات ہے اے پڑھو صلی اللہ پکارو مرحبا کہ آ گیا جہاں تھیا مناد چاہے سجد ادا یہ اتعاقہ دی عظمت آپ دی بارگاہ سلام پیش کیتا ہے اے گل میں تھوڑی یہ گھور بھی کروں چونکہ محفل جیڑی ہے ایک گل میں ہور تھوڑی سمجھا کے پھر میں منقبتہ لے پاسے آنا اج دی اس ملاد دی محفل دا اس ایک موضوع نابی نبی مصطفی لیکن ایک گل پکیئے میرے نبی دی حدیث سے اولونا محمد و آخرونا محمد و اوسطونا محمد و کلونا محمد ایک ہستی دی ہور ہستی ہے جنہ دا بھی ذکر اس نے اشتہارج کیتا ہے اگر میں او دا ذکر نہ کران پھر ایک خیانت بڑھ دی حضرت محمد مصطفیٰ دا ذکر ایک ہستی امام جعفر صادق داہی ذکر اس نے اشتہارج کیتا ہے اور میں گل بس پیاری جی سنامنا چاہنا ہونا دی کہ آپ اتنی اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جتنے بھی وڈے وڈے علماء فقہ دہیں وہ سب میرے اس امام دے شگر دہیں امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام مالک شافی جتنے بھی ہیں کس نہ کسے حوالے نال اینا دے شگر دے آپ اتنی ہستی ہیں بس میں کوئی اندھی گل با سمجھا ہوا تے پھر تو انہوں صدقات خیرات دے بھی سمجھا جاسے ہیں انہیں جاندے پہن ایک جگہ تے تے کوئی ایک فقیر آیا ہے اس فقیر نے صدا کی تیے امام جعفر صادق نے نہیں نہیں انہوں پاند دے انہوں کرن دے سارے اندھی محبت آپڑی ہون دی بس ٹھیک ہے سمان اللہ اے محبتان دیڑی ہیں نا بزرگان دیا اپنے انداز دیا آئی کل دی نو جنوان نسل دیا اپنی ہیں نا ٹھیک ہے نا ایک باری میں تقریر کردہ پہ ہوں بڑی مو مجمع آئی ساری ایک مریض نہیں ہوں دی آئی ادھرات ہی کھونڈا ہوں دا آئی سراب ہوں دی بھالدہ وہ ساکہ میں وچو چیر کے ہی جامنہ ہے وہ جتھے پیر بیٹا ہے ٹھیک ہے نا جی اے گل ہے انہیں ایڑی محبت ہے نا انہوں سے ڈاک نہیں سکتے ایک جیڑی ساداتنا جیڑا پیار کردیں انہوں نے اپنے ایک محول ہے انہوں نے کرن دیونا چاہیدہ ہے چونکہ اے دا عجر میرے نبی نے دیونا ہے جیڑا سیدنا پیار کردہ ہے ٹھیک ہے نا جی چونکہ عجرِ رسالت اے ادا کردیں اللہ انہوں نے وہ عجرِ عظیم دیسی امام جعفر صادق نے کل صدا ایک فقیر نے کی تھی امام جعفر صادق نے کج درہم اس فقیر دی تلی تے رکھے اے گلدرہ گورنس ہونی ہے اس فقیر دی تلی تے رکھے تلی تے رکھے تے مڑ چال کے تے انہوں چمی ہونے چم کے تے مڑ دے شڑے ہوئے میرے بندہ نال آئی نا حقصہ کے حضور یہ تُسا کی کی تا ہے انہوں جتے نے دے کے تے تلی تے آگئے تے پھر تُسا چاہا کے انہوں نے چمی آکھی تے لائے تے پھر دے شڑے نا یہ کیوں کیتا ہے گلت آئی امام آئی وقت دا امام آئی اُسا ہر گل مارفت تے چون دی یہ گل سمجھا منی آئی آپ نے فرمایا ہے جس لئے کوئی بندہ خیرات کردہ ہے نا تجیڑا کوئی منگا ڈالا ہوندہ ہے نا اوہ منگدہ بھامے عام بندہ ہی ہوندہ ہے لیکن جس لئے بندہ خیرات کردہ ہے ہوندہ کردہ ہے اللہ دے نہ آتے تجیڑا ہوتھ ہوندہ ہے نا اس لئے رابضہ بان جاندہ ہے چونکہ اللہ دے نہ آتے دے لیدہ ہے اوہ ہوتھ مروس بندے دا نہیں راندہ اوہ اللہ دا ہو جاندہ ہے آپ فرمائیں دیں چونکہ اوہ جڑی رقم ہائی اوہ انہا ہتھا نو لگی میں اے سمجھا ہے کہ ہوندہ اللہ دے ہتھا نو اس رقم نے چھو لیا ہے میں چاہے جو انہوں اللہ دے ہاتھ لگیا ہے اور میں کہا لے کیوں سمجھائیے جیسے لئے بندے خیرات کردے ہو نا اے نہ سمجھا کرو میں اس لئے تحسان پہ کرے نا نہیں نہیں اوہ رابنو پہ دین دے ہوندے ہو تجیڑی چنگی شائع ہوئے ہو دے ہو اے کئی باری نکل گئے نا ادنوں اے گڑی ویندے پہ کوئی فقیر آوے ہی سہی نا تجیڑی کڑکنے نو ٹھون دینے نا سنا خانون مل دینے اوہ دیتے کرو پاٹٹے ہوئے نا دیتے کرو رابنو جیڑی شائع بندہ دے ہوئے کوئی سون ہی دے ہوئے دے ہوئے بندہ رابنو دے ہوئے سمجھا رہی ہے دے تو نہیں سکن دا رابنو لیکن کوئی جذبہ تو ہوئی سہی اے نو میں بجیڑا پاٹٹ ہویا تو کسے کامدہ نہیں ہے فقیروں چھ دے ہو تو میں بس کیسے من کا دب آلے پاسے جانا ہوں سارے ہر حل کے پڑھنا ہے گلہ پاہ میں خراب ہی ہے لیکن گلشن کام ٹھیک کیتی ہوں اب من کبت دی کیا بات اچھے ملنگ ایک پوری کھلو کے جگہ سارے ہیں نعرہ تکبیر اے جڑا ملکان لنگار کھاوایا ہے لنگار نو حلال دا کار کے جامنا ہے اینج نہیں جامنا نعرہ تکبیر اچھے ہولی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پانج نعرے پانتنی سوالا کے سوپر پاور حیدری جلالی کادری کلندری حسنی 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 مونکر لئی شاندار حملہ آور اے ٹم بام دھماکائیو نعرہ حلالی موالی سوالی جلالی مومن ملکے بے بہا جیڑا پیرا دی میں فیلچ بائے کے نعرہ نامرے سی انہوں نعرے آلا اندیا رڑیاں کٹے سی کلے ایمار نعرہ حیدری پتہ تا لگانا بے جشن ہوندہ پہ ہے اے ذرا میں خوش کیتا ہے تو انہوں پتہ تا لگانا جشن ہوندہ پہ ہے ایک واری میرے کل خیدر کچی پہ پڑھ دائی اتھائیں تے اے مریض میرے مرایا نعرہ انہی ہیں خیدر آدھائے باوہ جی آئے بندہ میں انچ دے ہونا میں پورے پاکستان نو رہ لڑنی نمو دیندہ گالتیں یہ ہی ہیں نا یہ بس منکبت پاسے کہ میں پیارے علیدہ سبحان اللہ منکبت مولادی بارگاچ ہے مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اس سارے رال کے پار چھوڑنا سماں بان جاوے کیونکہ میرے نبی دا حکم ہے کہ اپنیاں میں فلانوں میرے بھراہ علیدہ ذکر نال آراستہ کی تاکر ہو اور آپ فرمندین کہ علیدہ چہرہ ویکھنا عبادت ہے سجیڑے نو ایک سکن اوکے کرن فرمندین کہ علیدہ ذکر کرنا عبادت ہے کال بڑی سواد دیئے عبادت ہون دیئے راب دیئے عبادت راب دیئے اور کی صدیقیتی نہیں جا سکتی عبادت راب دیئے لیکن کمال ہی ہوئے نا علیدہ لگو عبادت راب دیئے ہوگئے سمان اللہ یہ تو کمال عبادت صرف راب دیئے لیکن عبادت یعنی ذکر کر سو عبادت اللہ دیئے اللہ راضی ہو گیا پھر نبی دی حدیثیں انہوں کوئی اہنت کر نہیں سکتا کوئی کوئی کٹ کر نہیں سکتا چہرہ اتمکال ہور بھی تم سمجھاؤں بڑی ایک پیاری دیئے ایک قابے دے لی تواف ودا ہندہ آئی ایک بندے نو علی نے تھپڑ مارے آئی علی دا تھپڑ آئی لگ گئے اس مو این تے مڑو خلیفہ وقت اس وقت آئین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا شکایت لے گئے انہوں دورو ڈٹھا ہو تو دن نظراندہ پہ انہوں نے تیرے حالت کے کہیں کیتی ہے انہوں نے کہا میں نے علی نے مارے آئے کیوں مارے آئے یعنی جی میری غلطی تھا کوئی نہ ہی پتہ نہیں کیوں مارے آئے انہوں نے کہا غلط نہیں ہو سکتی علی انہیں نہیں مار دا اچھا گیا علی نے مارے آئے کیوں مارے آئے علی نے فرمایا کہ اے توافد دوران عورتہ بد نظرین آلویدہ پہ آئی اس واسطے میں انہوں مارے آئے میں علی پہ عبیدہ مہوں یہ عورتہ نے پاس سے بد نظرین آلویدہ اس واسطے میں لیکن برداشت میں روک دا رہا اے نہیں روکیا میں انہوں تھپڑ مارے آئے اور جملہ حضرت عمر ابن خطاب بولیا کمال ہے او شخص انہوں آئے دن ایک گھور تھپڑ مار کے انہوں آئے دن میں ان کے قرام اللہ دی آکھ نے تینوں ڈٹھا ہے این اللہ اے علی دا ہے لقب ہے نا اللہ دی آکھ نے تینوں ڈٹھا ہے تے اللہ دے ہاتھ نے تینوں تھپڑ مارے آئے یعنی علی دا ہاتھ نو ید اللہ آکھ ہے جاندہ ہے نا اللہ دا ہاتھ فرمایدین اللہ دی آکھ نے ڈٹھا تے اللہ دے ہاتھ نے تینوں تھپڑ مارے آئے میں تھکے کر سکتا کہ میں پیار علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا میں پیاری علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا میں پیاری علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا دل وچ سامب سامب رکھا اس پیار میں سامب کے رکھ سونا پتہ نہیں اجنٹ ہم سمجھ ہم سینا ہم سی پر قبر ہے بڑی سمجھ ہم سنے اے اتنی بڑی قیمت ہے اے اتنی بڑی قیمتی سرمایہ ہے یہ دی روشنی قبر ہے جہنے ہونی ہے کہ میں پیاری علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا میں پیاری علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا جے ڈھانات کے قرآنیں نالے کھلے ایمانے جے ڈھانات کے قرآنیں نالے کھلے ایمانے شانے اے اتنی بڑی قرآنیں میں پیار علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا میں پیار علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا جے ڈھانات کے قرآنیں جے ڈھانات کے قرآنیں جے ڈھانات کے قرآنیں شان اس دی میں دسا میں پیار علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا اے گال میں سے سیئے کہ میں اگلی بھی گالوں سمجھاؤں اوہے پیر اصادہ جے ڈھانات کے قاب دکابہ اوہے پیر اصادہ جے ڈھانات کے قاب دکابہ ساڑے دلہ وچ راندہ حسنین دا بابا ساڑے دلہ وچ راندہ حسنین دا بابا ایتا پیار وسا کے اند در اتیا کے اندہ پیار وسا کے اند در اتیا کے ولی جھوک دل لکھا میں پیار علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا میں پیار علیدہ دل وچ سامب سامب رکھا گال دے سامجھ آئیے اے ان یہ گال نہیں اے گال اگلیاں سمجھائی ہوئی ہیں اے ضروری ہیں مقابلہ ہوئی نہیں سکدا علی نو سمجھنے واسطبوں کو چاہی دا ہے علی نو بس مننے سوچنا نہیں سوچا تے بڑھ بندہ گیا اے گال نہیں خالق دی کرم نوازی دا کوئی گوہر سمجھ چھ نہیں آن دا جہ دین اسلام کو رنگ لائے اے جوہر سمجھ چھ نہیں آن دا تے ایک سورج روکی بیٹھا ہے تے دو جا خولد وچیں دائے گلیاں وچ توں پیر علی دی گال کر نائے اے دان نو کر سمجھے چھ نہیں آن دا چونکہ جشن ہے نا اے جشن ہے نا اس تجھ میں ویسے عام طورتے اور بھائی آدھا نہیں ہوں دا لیکن گال دوچ دل کر دا پہا ہے نا کہ بے فیض انسان دا کی فیدہ بے فیض انسان دا کی فیدہ نا کس ایمان دا کی فیدہ او جڑی ذکر علی وچ نہ پولے اس چبل زبان دا کی فیدہ میں پیار علی دا دل وچ سامب سامب رکھا میں پیار علی دا دل وچ سامب سامب رکھا جیڑانات کے قرآنے نا لے کل ایمانے جیڑانات کے قرآنے نا لے کل ایمانے شانے اس دیم دسا میں پیار علی دا دل وچ سامب سامب رکھا کیا بات ہے اگر میں کیا گال کیتی ہے وجہ اللہ آپ دا چہرہ وجہ اللہ چہرہ اللہ دا چہرہ آپ دے حت جد اللہ این اللہ اہن میرے اللہ دی اس سونے ولی دی تحریف میں اللہ دلیوں دستہ پہ ہے دلیوں اللہ نے دستہ آنے کہ میری صورت علی ہے میری صورت علی ہے میری صورت علی ہے میری صورت علی ہے میری عظمت علی ہے میری نصرت علی ہے میری عظمت علی ہے میری نصرت علی ہے پیا یا خدا جلیئے جس دلوچ علیہ پیا یا خدا جلیئے جس دلوچ علیہ اس دلوچ بسا میں پیار یلیدہ دلوچ سام سام رکھا میں پیار یلیدہ دلوچ سام سام رکھا جیڑانات کے قرآنے نال کل ایمانے جیڑانات کے قرآنے نال کل ایمانے شان و صدیم دسا میں پیار یلیدہ دلوچ سام سام رکھا سام رکھا سام رکھا سام رکھا جیڑانات کے قرآنے نال کل ایمانے جیڑانات کے قرآنے نال کل ایمانے نہ گھر انو اللہ آباد کرے اس پورے تھیں تے سب تے کرم کرے کیونکہ زندگی موت ایک اللہ دے طرف ہوئے لیکن جڑا نہ سوڑا کام کر کے سوڑا ذکر کر کے تے سوڑا ہو کے بندہ اس دنیا تو جاوے نہ پھر لطفے بے شک اس شیر دو تے غور کرنا ہے اہلی اللہ دا اینام با 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 کیا بات ہے اے بڑی اہم غلط کیا کرنا اللہ دا اینام انہیں سب تے وڈی نعمت میرا نبی اے ہستیاں بے شک جتنی وڈی نعمت اللہ اتا کرے اوڈا دھیر عید اتنی دھیر خوشی اتنا دھیر رابدہ شکر ادا کرنا ہے ساڑے آقا تو ود نبی تو ود اور نعمت کا ہی نہیں بندے پچھ دیں اے عید کے ہی منہیں دے ہو اے بار ربی اللہ والم کے ہی عید منہیں دے ہو اللہ دی سب تے وڈی نعمت اللہ پہ آدھا ہے میرا محبوب ساوریاں واسطے سب تے وڈی میری طرف نعمت ہے جس لئے نعمت ملے اس لئے خوش ہونا چاہیدہ ہے یا نراض ہونا چاہیدہ ہے رب نے سانو نعمت اطا کی تھی مور سیر سٹھویں عبد المطلب بی بی آمنہ ایت ہوئن خوش تے نراض تے پریشان کیڑا آئی اس گلدہ پتہ ہی نہیں پریشان کیڑا آئی شیطان انو رولا پائے گیا اس ماری آئی چیک ہن میرا کیبن سی شیطان نو رولا پتہ کی آئی شیطان نو رولا آئی جو او آدھائی میں اولاد آدم جہنم میں شلائے بھی ساں کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا کرے ساں ننو برغلائی ساں اتباہ و برباد ہو جاسے ننو میں دنیا دی چمک شوار کے نا ننو تباہ و برباد کر ساں تے جہنم میں شلائے جاساں میں تے جہنمی ہو گیاں تے آدم دی وجہ تے میں جہنمی ہو گیاں تے میں دی اولاد نو ہی جہنم میں شلائے جاواں اوہے ازلی دشمن تجھے صلی اللہ میرے آقا دی آمد ہوئی ہے نو صلی اللہ شیطان ماری یہ چیخ جو ہون رحمت اللہ العالمین آ گیا ہے ہون باہر جڑا ہی کوئی گنے گار ہو سی تجھے صلی اللہ انو سمجھ پائے گئے جو میں بیڑا کیتا ہے بس اسے سونے دا اس واسطہ ہی تا دیمنا ہے یا اللہ تے نو تیرے معبوب دا واسطہ میں نو معاف کر انجھے زبان تے جملے ہونے اللہ سب کچھ معاف کر دیمنا ہے بس جہنم تو اسے بچ ویڑا ہے بندے تے شیطان نو تکلیف ہو نی اولاد آدم نو بچائی کھلوتا ہے نبی دا نا اس واسطہ انو تکلیف ہوئی آئی تے جڑے خوش ہیں ساڑے ورگے شکر اللہ نے سانو اپنا محبوب بتا کر چھوڑیا اے ویکھو نا 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 جیند ملک گھلا میں یہ میں کیا کہا اہلی اللہ دا انا میں جاندے ملک ملائکہ فرشتے جے دے گھلا میں سبحان اللہ ہن کے نہیں اے دے کے اے دے پتران دے بھی اے یا علی یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ کیا بات ہے اے اے ستار میں دنے جگہ ہے اچھا بہر طور اے جیدنے غلام بے بانشا اللہ اے ساڑی بچیاں بالا نو چاہو کے بیٹھے اے دھیر آقا دی غلام بڑا اکھا کام ہوندے بالا نو بیلاونا آواز بھی نہ ہونی بہت دو سموڑا اخت پیج بھیڑے پیجانے چپ کرو چپ کرو اچھا دیان تک ہوندے نو مسئلے بالا نو چپ کر آونا نال بڑ بانا بھی سہی تے توجہ بھی رکھنے اے تھاڑ دے موسمی بیٹھے ہو اللہ تبارک وطاللہ پڑے دے کرم کرے پس اے شیئر روزے نہیں رکھنا ہے کہ اے لی اے لی میں پکارا دشمن ہوند پہ ہزارا اے لی اے لی میں پکارا دشمن ہوند پہ ہزارا میں نو رب دیا رکھا میں پیار یلی دا دل ویچ سامب سامب رکھا میں پیار یلی دا دل ویچ سامب سامب رکھا اے لی اے لی میں پکارا دشمن ہوند پہ ہزارا اے لی اے لی میں پکارا دشمن ہوند پہ ہزارا میں نو رب دیا رکھا میں پیار یلی دا دل ویچ سامب سامب رکھا میں پیار یلی دا دل ویچ سامب سامب رکھا جیڑا نات کے قرآن نالے کل ایمانے شان یو سدھی مدسا میں پیار یلی دا دل ویچ سامب سامب رکھا میرے آقا دے غلام تسی ماشاء اللہ بڑا پیارا جشن انہم منایا ہے تو تسی سارے سنے ہیں بس میری آئے آخری جملے دو ترہ بس لے کے جانے تقریر میں ختم کروں بس اے جملے لے کے جانے انہیں کہ ملاد مصطفیٰ دی برکت نال دعائے منگی کرو کہ یا اللہ سانو ایسا بڑا دے جنہیں انہیں بڑا دے جنہیں سچا نبی دا غلام ہوندہ ہے جس تے تو تے تیرا محبوب راضی ہو جاوے انہیں بڑا تے ملاد مصطفیٰ چونے لے کے جانے ہیں میرا نبی کیا چیز پسند فرمیندہ ہے کیا پسند فرمیندہ ہے میرا نبی پسند فرمیندہ ہے میرا امتی نمازی ہوگئے میرا امتی دے گھر وچ قرآن دی تلاوتا ہوندہ درود تے سلام ہوندہ اکھا میں شرم تے حیاء ہوئے برائیاں تو بچیو اے گھر ہوندہ اہون آقا دی ملاد دی محفل کیتی ہے آقا دا لج پا لے او دے نا دی محفل کرو تو آقا تشریف لائے اندھے آقا تشریف لائے اندھے تے جو تشریف لائے اندھے تو مرساڑے گھاری ہو جو ہونے چاہی دے آقا آمن تے راضی ہوئے آقا راض گھر ہوئے سونے اندھے ایروغن رنگ کرنے سیمٹے اللہ دی نعمتے ضرور ہونا چاہی دا ہے لیکن نبی دی بارگاچ سونے گھر ہوئے جنہاں گھرہ میں چھے نمازاں پڑھیں جنہاں گھرہ میں تلاوتاں ہوئے جنہاں گھرہ میں شرم تے حیاء ہوئے ایسا کوئی عمل نہ ہوا جتے میرے نبی دی سنت دے منحرف کام ہوئے اینکار کے گھر بناونا ہے اگر ملاد مصطفیٰ مناونا ہے تو مڑ گھاروی اینج بناونا ہے گھاروی اینج سونا کرنا ہے گھرہ میں چھے نمازاں قرآن اے جیڑے توسی تشریف لائے آئے ہو سانو سارے انو چاہیدہ ہے کہ ملاد مصطفیٰ صدق نال اگر بے نمازی ہیں تو نمازی ہو جاوے بنا اگر قرآن نہیں پڑھ دا تو پھر قرآن پڑھے سنے انو سمجھے اس تے عمل کرے اے چیز ہو جاوے میری بچیاں بھی سننے دیا پڑھیں گھرانو اور پہلا مدرسہ ماں دی گود ہوندہ انہیں پہلا مدرسہ ماں دی گود اگر ماں اپنے بچے نو نال نال کلمہ شریف دا ذکر کراوے تو پیوو تو ماں اپنے نال کھلار کے بچے نو نماز سکھاوے ایک قیامت اللہ نے پوچھینڑا ہے ماں باپ تو پوچھینڑا ہے کہ اپنے بچے دی کیونے دربیت کیتی ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوندہ وہ ماں باپ دے زیر سایہ ہوندہ ہے ماں باپ تے واجب ہوندہ ہے کہ بچے دی نگرانی بچے دی تربیت صحیح کریں لہٰذا اے ملاد مصطفیٰ دا میرا بہت بڑا اہم اے سبق ہے اس مزیدے نہیں رکھنا ہے آقا دے جس نے غلام بیٹھے ہو اس مبارک راب دے صدق نال اللہ پاک ساڑت کرم کر چھوڑے ساڑا دینی دنیاوی تمام معاملات دے وچ اصلا نبی علیہ السلام دے سچے غلام بن جاگئے ایک فربائش مڑھ ہوگی حالانکہ میں کتاب ختم کھا چکا کہاں لیکن چلو میرے حضور دے منہ نا لینے جنہا دی گل اے اجشان دے موڈے شہن سارے نعرہ تکبیر گلشان سے ایک کو گھٹ رکھی کرتا کہ انہیں سارے نعرہ دی سمجھا جاوے نعرہ تکبیر ایڈا ڈھلا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رشالت پیران وچوں پیر سونا پیر میرا خیبری پانج نعرہ پانج تنیس والا کے سوپر پاور حیدری جلالی کادری کلندری یسنی حسینی منکر لئی شاندار حملہ آور ایٹم بام دھماکا ایو نعرہ حلالی مبالی سوالی جلالی مومن مل کے بے بہا جیڑا نعرہ نامرے سیو نو نعرے آلا کنجے سیراتی سوکھ نال کدی نسوسی کل ایمان نعرہ حدری ایو نعرہ سمرائے ہیں ہون میں نو مڑک سیدھا ہے پڑھنا فامدہ پہ ٹھیک ہے نجی ایک شیر پڑھ ساں تبیل کو ہون کابور ہوئے اون آخری منکباد اشارن انشاءاللہ استباد لنگر بھی نڑے نڑے تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے نجی رسول اللہ دا لنگر نکھا ویدھو اور کے خواب ٹھیک ہے یہ درزک حلال ہے اس تو باہ سبحانہ اللہ بن دی ہے نی اچھا لنگر بھوڑی کراؤنا نی کیا بات اللہ پاک نا دے لنگر اچنا درزک اور برکتہ پاک آمین میں نو آمد خان دس یا انہوں دس سوچا لنگر پچھے کر کے جاؤنا ہی نے اس واسے میں مڑی الان کیتا ہے اے پتلا بے قضیدت بات سلام اسی سلام تو بات مڑا آرام نال بے جاؤنا مڑو نو بے جو بے پچھے سارا آدھاب رسالت اوہ گال بول جاوے تو نمہ رولا پاہ جاؤنا اے گال نی مڑو صحیح ہونا چاہیتا ہے دیکھو جی میرے نبی دے اے غلام اے گال نا کرو مڑا کھو جی گبارہ دے گھر لنگر تو لڑائی پاہ گئے جاؤنا اے گال نی ملکہ دل نال کرائے ہیں ماشاءاللہ عمد خان اللہ بخش نے اے گھر دیا نے اللہ نال دعائیں بھی کر دیا رانی ہیں جیڑے جیڑے میرے نبی دا ملاد مناوے اللہ اے رزق چلتے ہیں اوہ دی عزت احترام ہے چو دے برکتاں دے بے اوہ دے معاملات ہے چو دے صحت ہے دعا نال نال کر دیا رانی ہیں بس اے میں کیونکہ ایک فرمیش ہو گئی ہے یہ تک گال بڑی زبردست ہے اے میرا کیونکہ ہر مقام تے اکثر فرمائش ہو جاندی ہے تو میں کرنا کہ جننک علی دی اے ان یہ گال نے اے بلکل محدیث دستہ پہ ہیں میرے نبی دی حدیث ہے اے قیامتہ لے دیں عمال تولے جامنے جنہاں دیا نیکیاں دھیر انہوں نے آئے بہت نیکیاں دھیر بدیاں گھاٹ جنہاں دیا نیکیاں دھیر ہو جاسے انہوں خوش ہو جاسی عمال دی گھڑی وڈی خوش ہو جاسی بچلو ہون عمال ود گئے اور ٹرپنسن اور جنت دے ہون حق دار ہو گئے اس سے اچانک اللہ اکسی نے رکھو ایک سوال رہ گیا ہے ایک سوال رہ گیا ہے کیا کیا دنیا تے علی نو مولا منے آئے کے نہیں اے سوال جڑا ہے اے من کون تو مولا فازہ علی نو مولا اے جڑا میرے نبی نے حد اتا کیتا ہے کوئی گل دی گل کوئی نہ اے سوال اک اصحاب اکرام اچھ میرے نبی نے آکھا ہے جا دا میں مولا اے دا علی مولا اے گال دی گال کوئی نہ ہے اے دا گال کبھر ہے اے تکیامت اللہ دیں پتہ لاک جامنا ہے تے جنت علی دی اے ان یہ نہیں ہے لیکن ہیک گال نال سمجھا ہوا علی آلا او ہے جیڑا علی دی من ہے ٹھیک ہے علی کعبے ویچ آیا مسجد شہادت علی نے دس یا میری زندگی کعبے تو مسجد تک ہے نماز سجدے دے ویچ علی نو ضرب لگیے او دے مننا نالا ان چاہیدہ ہے نا کہ نمازی بڑھے علی فرمایا ہے اے دریاء پہ وان دووے شراب ڈھوے تے اس جا توں مڑ دریاء سوک جاوے تے او تے گھا جام پوے تے او گھا کوئی بکری یا گان کھاوے تے علی فرمایا ہے میں علی او دا دو دھوینا پیوان کتنی نفرت ہے شراب تو علی اعلی سے زبان لازانے ایسی علی اعلی نے سوا دے ایسا این کام کریے جو قیامت آلے دیں نبی تے اعلی سانو آکھن او سادہ او سادہ او سادہ مڑے ہیں نا سانو پہشانے ہیں تے آکھنہ انہوں انہوں میں نے جنہ انہوں انہوں دا بان کے رانے آئیت تھے نعرہ بڑا ضروری ہے یہ مارنا ہے لیکن چھڑا کھو کھلا نعرہ نہیں اندروں ہو کے نعرہ اے نعرہ حیدری وجہ تے مڑا اندروں کالک نہ جاوے اے پینٹ دی جانگا ہی نا او ہندو آتے ہیں اتنی سانو دار توپاں تو نائے لگ دا جتنا نعرہ حیدری تو لگ دا نعرہ حیدری مار دیا نا پاکستان دی افواج اتنی سانو سمجھنا ایفہم دی ساڑے حت چھوٹ جان دیا اتنی طاقت ہے اس نعرہ بیچ تے مڑا دیڑ اندر دا شیطان کیوں نہیں مردہ بھائی اس نعرہ نال اندر دا شیطان مارو اندر دی کالک دھوو تاہیت سوا دے سب تو وڈا دشمن اس ہندو نالوی دیر اندر پہ آیا ہے سب تو وڈا دشمن شیطان ہے انہو نعرہ حیدری دی ضرب لاکے مرہندے کیوں نہیں انہو مارنا چاہیے دے نا جنت ایلی دی ایک گال تپکی ہے نا تیر اگلا جملہ آئے انہو اندر تٹولنا ہے جنت ایلی دی تے مہمی علی دا ایک ایڈی گال لے کہ مہمی علی دا جنت ایلی دی تے مہمی علی دا انہو مر گابرا موک نہ گئی ہیں بڑے ٹھاک ہے میں تو انہو بیچ ایڈی گال بیچ ایڈسی ہے ایڈی گال نو یہ وصال ہے نا ٹھیک ہے سبحان اللہ اے میں اگل کردہ پہا اپنے مریدانوں اے ساڑا بیاد دا حصہ ہی نہیں اے حقیقتن اے ساڑی بیاد دا حصہ ہے اے بیاد ہے جاندی اٹھائیں اتھتا نہیں رہے جاندی میرے تائیں اگا اگا ٹردی ٹردی جاندی اٹھائیں انا مدینہ العلم و علی ان بابوہا اس دروازے تجاوڑی ہیں پھر علی نے آقا دی بار گائش پیش کر ٹھیک ہو گیا جنت علی دی تی میری علی دا مجین ویسا بیا کون ویسی جنت علی دی میری علی دا مجین ویسا بیا کون ویسی کون سردساک مولا علی کون سردساک مولا علی میں جے نہ پیساں پی آکان پی سی جلت علی دی میں بھی علی دار میں جے نہ پیساں پی آکان پی سی جلت علی دی گلدی سمجھا گئی ہے علی آلین جنت نہیں جا منا تو اور کیا جا منا جنت ہے علی آلین واسطے جہنم منان دے دشمنہ واسطے اے بالکل ورنڈ ہوئی ہوئی ہے اللہ حسن و اللہ حسینہ سید شباب علیہ الجنہ بس ایک گلدی سمجھا گئی ہے اور کیامہ ساڑھے واسطے کو جنہ کیامہ ساڑھے واسطے خوشیدہ دینے اس دن سانو اپنے سونے نبی دی زیارت ہونی ہے سانو علی دی زیارت ہونی ہے مومنہ واسطے جنہ آقادہ حکم ایتھے منہ واسطے قیامت مشکل نہیں ہے اصد اتھے زیارت کرنی ہے ٹھیک ہے نا اصد کے کرنا ہے سارے رحل کے کہ جھک کے سلام مولا کنیسا اتھے سلام اصدہ کرنا ہے نبی دی علی نو سلام کرنا ہے پر سواد یہ ہے نا اتھے دنیا جنہ اندہ بان کے روی ہے جھک کے سلام مولا کنیسا نار علی دی رل کے مرے سن نار علی دی رل کے مرے سن مہ شرد وچوی خوشیاں دی مہ فل 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 مہ شرد وچوی خوشیاں دی مہ شرد وچوی خوشیاں دی مہ شرد وچوی خوشیاں دی مہ شرد ogs خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جن کی ہر ہے سنتِ مصطفیٰ جن کی ہر ہے ادا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہلا خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا محشر کا دل ہے ان کی زیارت کا دل محشر کا دل ہے ان کی زیارت کا دل ایسے یومِ قیامت پہلا خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خون سلام یا الہی یا الہی صدقے آلِ رسول صدقے زہرہ بطول یہ سلامِ عجزانا ہو قبول تمامی حباب اپنی اپنے جگتیں بے جاؤ ختم شریف پڑھے جاسے اور استوباد کی بھلا فیرسائیں دعا مگشن ختم شریف دہرانی انتظامین و اپیلے کہ اور لنگر شریف تقسیم کریں اور ختم شریف پڑھے جاسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلی علیه بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم آبدون ما اعبد ولا نابد ما ابدتم ولا انتم آبدون ما اعبد لكم دینكم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسك اذا وقب و من شر نفا صوت فلعقد و من شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحیم 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 وسلام على المرسلين والحمد للہ ربنا آدمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آملت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ اکبر 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 ان تمام کو اس کا سوا پہنچے یا رب العزت آج کی جو محفل پاک اس گھر میں ہوئی یا اللہ اس گھر پر اپنی خاص رحمت اور نعمتوں کا نزول فرما یا اللہ ان کے رزق میں مزید برکتیں اور توفیقات میں اضافہ فرما یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے ان کی جو پریشانیاں ہیں دور فرما ان کو عباد و شاد فرما اس محفل کے صدقہ سے اس گھر پر ہمیشہ رون کے عطا فرما یا رب العزت نیکی کے ساتھ ان کو مالا مال فرما اور عباد و شاد فرما اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہوئے یا اللہ سب کی حضرت قبول فرما یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں تیرے نبی کے عمتی ہیں تیری بارگاہ میں ہوت پھیلا کر بیٹھے ہیں یا اللہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے یا اللہ عورتیں مرد بچے جتنے بھی بیٹھیں ان تمام کی دلی جائز نیک شرعی ہا جاتا اپنی بارگاہ میں مستجاہ فرما جو بیمار ہیں انہیں شفای کاملہ و آجلہ اطاف فرما جو ابھی تک اولاد نرینہ سے محروم ہیں یا اللہ اس ملاد کا صدقہ ان کی جھولیاں بیٹھوں سے عباد فرما دے جنہیں بچے اطاف فرمائے ہیں ان کی عمر دراز کر انہیں نیک بنا یا رب العزت ہر مسلمان کی عزت جان مال کاروبار رزق میں برکتیں دے یا رب العزت ہمیں نمازی بنا دے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان سے فرقہ واریت دہشتگردی ظلم سے بربریت سے ظالموں کے شر سے ہمارے ملک و عمام کو محفوظ فرما جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں سب کو بھائی بھائی بننے کی توفیق دے نفرندوں سے آزار حلال والی زندگی اطاف فرما یا رب العزت تو رحیم ہے تو کریم ہے ہم پر کرم فرما جو ہماری حاجات شریعہ ہیں میرے اللہ اس پورے علاقے پر کرم فرما دے یا رب العزت تیرے محبوب کی وسیلہ سے ہم تمام حاجات شریعہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مستجاب فرما یا رب العزت اس بچے پر خاص کرم فرما سیحت کاملہ دے اور جو بھی معاملات ہیں میرے اللہ اس پر خاص کرم فرما آقا کا خاص کرم فرما اس دنیا میں آخرت ہر حوالے سے یہ بچہ بہترین انسان بنے یا رب العزت یقیناً تو دلوں کے بیت جانتا ہے جو بھی تیرے نبی کے امتی اس وقت تیرے محبوب کی وسیلہ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تو مستجاہ فرما سبحان اللہ العظیم و بحمد استغفر اللہ واسعالوہو من فضلہی یا مفیدو یا غفورو یا ودودو اغنینی بحلالکاً حرامکا وابی تاعتکاً معصیتکا وابی فضل کمن سواق یا حیو یا قیون برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا اغفر لی ولی والدی یا ولی الممنین یوم یقوم الحساب وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی ونور ارشی محمد والی وصحب اجمعین رحمتک یا ارحمت عبر کوئی لنگار ترنڈا ہے عبر کوئی لنگار ترنڈا ہے دوائی سے